السلام علیکم ناظرین نئی اپسوڈ میں خوش آمدید پچھلی اپسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ دمشق میں جنگ ہو رہی تھی اور بیرہ ماری گئی تھی اپسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان امیروں اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اس لیمے ان کا سامنا فیدائیوں اور سلیبیوں سے ہوتا ہے منصوبے کے مطابق ایک فیدائی کہتا ہے ہم اپنے سرداروں کا بدلہ لیں گے اور اس شہر کو تباہ کر دیں گے یہ سنتے ساتھ یہ سلطان کہتے ہیں حملہ کرو اور وہاں پہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے جبکہ گریگور سرنان کے ساتھ پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے سرنان کہتا ہے میں نے ان کو انعام دے دیا ہے اب وہ اس کا مزہ چکھیں گے اور جہنم کے یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑوں کے مالک کا عذاب ہے تو گریگور کہتا ہے آپ کے پاس واقعی میں بہت سے سائے ہیں کیا ہوگا اگر قبائلیوں کے بیس میں آنے والے فدائیوں کو پکڑ لیا جائے اور وہ یہ بتا دیں کہ انہوں نے یہ سب آپ کے حکم پر کیا ہے پھر ہمارا سارا منصوبہ برباد ہو جائے گا جوابن سرنان کہتا ہے فدائیوں سے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس کے یہ کہتے ساتھی چار فدائی اپنی پیٹ کھائی کی جانب کر لیتے ہیں اور اگلے ہی پل بغیر کچھ سوچے سمجھے بغیر کسی خوف کے کھائی کی طرف کوت جاتے ہیں اس کے سپائیوں کی وفداری دیکھ کر گذیگور اور باقی سب بھی چونگ جاتے ہیں سنان مزید کہتا ہے میرے فدائی پاہڑوں کے مالک کے ساتھ اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا آپ کو اس دنیا سے پیار ہے ادھر سلطان سلیبیوں کو جہنم باصل کر رہے ہوتے ہیں شیرکو امیر اسفیحانی اور وزیر اماد بھی اس لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں شیرکو کی پھرتیاں سب سے نمائع ہوتی ہیں مگر سلطان کا جلوہ بھی قابل دید ہوتا ہے وہ ایک ہی حلے میں کئی دشمنوں کو جہنم باصل کر ڈھاتے ہیں ادھر سلہ حدی نے یوبی جنگل میں باغ رہے ہیں مگر دوئیں کی وجہ سے ان کا سر چکرا رہا ہوتا ہے اس لئے میں دو فدائی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور سلہ حدی نے یوبی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے میں پتوں کے نیچے سے اور درختوں سے کوتتے ہوئے درجنوں فدائی انہیں چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں اور ایک فدائی کہتا ہے تم نے پہاڑوں کے مالک کی جنت کو ٹھکرا دیا اب تم جہنم میں جاؤگے مگر ناظرین اس کے ساتھ ہی وہ تیرو کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور جو جو سلہ حدی نے یوبی کی جانب پڑتا ہے وہ تیرو کا نشانہ بن جاتا ہے تیر مارنے والے سلہ حدی نے یوبی کے ساتھی ہوتے ہیں جوگلے لمحے تلوارے لے کر فدائیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں سلہ حدی نے یوبی کے ساتھیوں کی تلوارے جس طرف بھی گونتی ہیں فدائیوں کا کام تمام کر دیتی ہیں خود سلہ حدی نے یوبی بھی ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں مگر کبھی وہ ایک طرف لڑکڑا جاتے ہیں اور کبھی دوسری طرف ایجسز کا ایک ساتھی فدائی پر اندہ دن تیر برساتا ہے مگر فدائی کی پھرتی ناقابلے بیان ہوتی ہے اور وہ چار سے پانچ تیروں سے بچتا ہوا جیسے ہی پاس پہنچتا ہے تو آخر کار مارا جاتا ہے ایجسز بھی دشمنوں پر تلوار کا بباق استعمال کر رہے ہوتے ہیں ادھر دمشق میں سلطانہ خواتین سے کہتی ہے زخمیوں کی مدد کرو پھر سلطانہ اور فاطمہ خاتون پریشانی کے عالم میں بیرہ کو دیکھنے لگ جاتی ہیں اس لیمے نصر الدین اور عزت الدین بھاگتے بھاگتے وہاں آتے ہیں اور نصر الدین سلطانہ سے پوچھتا ہے بیرہ کہاں ہے ملکہ خاتون کیا بیرہ ٹھیک ہے سلطانہ کے اشارے پر جب نصر الدین دیکھتے آئے تو اس کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور سلطانہ کہتی ہیں قبائلی سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا نصر الدین روتے ہوئے بیرہ کے پاس آتا ہے اور چلا چلا کر بیرہ بیرہ پکارتا ہے اس کے آنکھیں بھر آتی ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فدائی سلاہودین یوبی کو مارنے کے لیے سرطور کوششے کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کی تمام کوششے ناکام جاتی ہیں اور سلاہودین یوبی اپنے آس پاس موجود فدائیوں کو مارنے کے بعد زمین پر گر جاتے ہیں وہ دندلاتی نے ضرور کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں ایک فدائی سلاہودین یوبی کی جانب بڑھتا ہے تو ایسیس اسے کھینچ کر پیچھے کرتے ہیں اور اسے جرنم باصل کر دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے تمام فدائی مارے جاتے ہیں اور سب کے پاس آنے پر سلاہودین یوبی کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں پھر ایسس کہتے ہیں ان تمام سالوں سے دشمنوں کا سراغ لگا رہا ہوں اور میں نے کبھی بھی ایسے باصلائیت آدمی نہیں دیکھے جو اپنے جال ایسے بناتے ہیں یہ فدائی واقعی خطرناک ہیں پھر عرفہ کہتا ہے خوش قسمتی سے اہم وقت پر پہنچ گئے تو پارس سلاہودین یوبی سے پوچھتا ہے ملک حضرت کہ آپ ٹھیک ہیں تو سلاہودین یوبی کہتے ہیں فدائی شام پر حملہ کریں گے اور اجزام دوسرے قبائل پر لگائیں گے اس سے پہلے کہ ہمارے سلطان قبائلیوں کے خلاف جنگ چھیڑ دیں مجھے اسے روکنا چاہیے تو ایسس پوچھتے ہیں ملک حضرت کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جو آبن سلاہودین یوبی کہتے ہیں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ ثبوت کے لیے کافی ہیں میں سب کو بتاؤں گا مگر اس کے ساتھی سلاہودین یوبی کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کے ساتھی ایک دم سے آگے بڑھتے ہیں اور انہیں تھام لیتے ہیں وہ سب کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دمشق میل میں دیکھتے ہیں کہ جنگ کے بعد سلطان لاشو کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور امیر سفیحانی کہتے ہیں ہم نے سر سے پاؤں تک ان سب کا جہزہ لیا ہے میرے سلطان سلیبیوں اور قبیلیوں نے حملہ کیا ہے پھر امیر ایوب کہتے ہیں وہ سلیبیوں کو ان گاڑیوں میں شہر لائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اسمت خاتون نے صدران سے بات کی ہوگی وہ قائل ہو گئے ہوں گے جو ابن سلطان کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ثبوت اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے اب وقت آگیا ہے کہ انہیں سزا دی جائے آپ نے ہمیں صرف ایک چیز سے تکلیف نہیں پہنچائی آپ نے اپنی تیاری کی اسمت خاتون اس لیے میں سلطانہ وہاں آتی ہیں انہیں زخمیں دیکھ کر سلطان پوچھتے ہیں ملکہ کیا آپ ٹھیک ہیں جو ابن سلطانہ کہتی ہیں میں اپنے علاج کر سکتی ہوں آپ صرف ہماری ریاست کے زخموں کا علاج کریں اس عورت کے دھمکیوں کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا خون باہیا گیا ہے اور ہم نے بہت سے لوگوں کو کھو دیا بیرہ خاتون کو قتل کر دیا گیا یہ سن کر سب کو بہت دکھ ہوتا ہے ادھر عزت الدین اور نصر الدین بیرہ کے میت کے پاس موجود ہوتے ہیں اور نصر الدین کہتا ہے میری عزیز اب میں نے جو آنسو باہئے ہیں وہ انتقام میں بدل جائیں گے پھر عزت الدین کہتا ہے ماں میری ماں جس نے بھی آپ کے ساتھ یہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ یہ ہی کروں گا یہ کہتے ساتھ ہی وہ ان کا چیرہ ڈاہم دیتا ہے اس لئے میں سلطان وہا آتے ہیں اور نصر الدین کو حسنہ دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے نقصان پر افسوس ہے بیرہ خاتون کو تکلیف دینے والے خاتون نے ہمارے خاندان کے تمام ارکان کو تکلیف دی ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے تو نصر الدین پلٹتے ہوئے کہتا ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے اگر آپ نے اسمت خاتون کو جنگی شروعات کرنے سے روک دیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا اسمت خاتون نے سلیبیوں اور قبیلیوں کے ساتھ منصوبہ بنایا اور ہم پر حملہ کیا اس نے میری خاتون کو مار ڈالا یہ سنکر سلطان کہتے ہیں پرسکون ہو جو میں نے کہا کہ میں اس سے بدلہ لوں گا جبکہ ریحانی پاس کھڑا مسکرہ رہا ہوتا ہے اسی لمحے امیر اماد آ کر کہتے ہیں میرے سلطان بادشاہ بالدن آیا ہے یہ سنتے ساتھ سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں ادھر ایک نہر کے کنارے سلطان آدین یوبی کے ساتھی انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کافی دیر کی محنت اور بہت سی پریشانیت جننے کے بعد آخر کار سلطان آدین یوبی اپنی آنکے کھول لیتے ہیں یہ دیکھ کر ان کے ساتھی خوش ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آنکے کھلتے ساتھی سلطان آدین یوبی پوچھتے ہیں شام میں کیا ہوا مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو سلطان آدین یوبی ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسس کہتے ہیں میرے ملک جو لوگ اتنی زیادہ فدائیت کے شکار ہوتے ہیں وہ ہوش اور ہواس کھو دیتے ہیں آپ نے یہ کیسے برداشت کیا جوابن سلطان آدین یوبی کہتے ہیں میں اس سے آگاہ تھا میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے میں نے اسی کے مطابق سانس لیا اگرچہ دوئے نے مجھے باہر نکال دیا لیکن اس نے میرے شاور کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا وہ دمش پر حملہ کرنے جا رہے تھے کیا انہوں نے اسے روکا تو ایسس کہتے ہیں ہم نہیں جانتے شہزادے یہ سنکر صلاحودی نے یوبی کہتے ہیں وہ قبائلیوں کو حملے کے لیے ذمہ دار ٹھہرائیں گے اور جنگ چھیڑیں گے ہمیں ابھی جانا چاہیے اس کے ساتھ یہ وہ تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں ادھر زنگی محل میں سلطان بادشاہ بالدن کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے حمد کیسے ہوئی جوابن بادشاہ بالدن کہتا ہے میں نے اسے خبردار کیا تھا بتایا تھا گریگور بھی اس میں شامل تھا میں اسے اسی طرح سزا دوں گا جس کے وہ مستحق ہے میں وعدہ کرتا ہوں دیکھیں میں یہاں اکیلہ آیا ہوں اگر آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے تو مجھے مار سکتے ہیں یہ سنکر سلطان کہتے ہیں اپنی بہن پر قابو رکھو اور گریگور کو سزا دو ورنہ میں تمہارا تخت اور زندگی دونوں چھین لوں گا پھر بادشاہ بالدن کہتا ہے میں بھی چاروں طرف سے خطرے میں گرا ہوا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ بھی ہر طرف سے خطرے میں گرے ہیں ہمیں ایک مضبوط اتفاق کرنا چاہیے جوابن سلطان کہتے ہیں اتفاق کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے دشمنوں کے ساتھ اتفاق کروں گا جبکہ میرے پاس حل کرنے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں اس پر بالدن کہتا ہے میں آپ کو یقین دلانے کے لیے رشتہ داری کے ساتھ اپنے اتفاق کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں سلطان پوچھتے ہیں کیسے بالدن کہتا ہے سلاہ الدین اور وکٹوریا کی شادی یہ سنتے ساتھ یہ سب حیران رہ جاتے ہیں اس لئے میں نصر الدین وہاں آتا ہے اور بالدن کو دیکھتے ہوئے غصہ سے کہتا ہے تم نے میری خاتون کو مار ڈالا میں تمہیں جہنم میں بیج دوں گا یہ کہتے ساتھ وہ بالدن پر حملہ کرتا ہے تو سلطان اس کے وار کو روک دیتے ہیں اس پر نصر الدین کہتا ہے اگر انہوں نے آپ کی خاتون کو مارا ہوتا تو کیا آپ رکھتے جسے چوٹ پہنچی ہے وہ میں ہوں میں اس کی جان لے لوں گا جس نے مجھے تکلیف دی تو سلطان کہتے ہیں نصر الدین یہ شہزادی وکٹوریا اور گریگور نے کیا ہے بادشاہ بالدن اس میں ملوث نہیں تھا جاتے جاتے بالدن کہتا ہے سلطان اور الدین میں تمہارے خبر کا انتظار کروں گا یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور نصر الدین کہتا ہے جوابن سلطان کہتے ہیں فوج تیار رہے اسمت خاتون کے قبلے کو وہی سزا دیں گے جس کے وہ مستحق ہیں یہ کہتے ساتھ سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں اور ریحانی بہت خوش ہوتا ہے ادھر سلاہودین یوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دمشق کی طرف رواد دماؤ ہوتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم اس کلان میں دیکھتے ہیں کہ وکٹوریا گریگور سے کہتی ہے میں نے سرداروں کے آنکوں میں چمک دیکھی جب میں نے انہیں سونو پیش کیا وہ سب جلدی ہمارے پاس ہوں گے اور ہم انہیں پیادو کے طور پر استعمال کریں گے گریگور کہتا ہے دمشق کا رخ کر کے ہم نے ان کے درمیان آگ جلا دی ہے شہزادی میرے اندر کی انتقام کی آگ نے مجھے پرسکون کر دیا ہے تو وکٹوریا کہتی ہے اس لیے تم اس شراب کے مستحق ہو جو میں نے کہیں سالو پہلے بنائی تھی یہ کہتے ساتھی وہ گریگور کو شراب ڈال کر دیتی ہے اور مزید کہتی ہے آج تم نے دکھا دیا کہ تم کتنے طاقتور جنگجو ہو میں تم سے مزید کی توقع رکھتی ہوں اس کے ساتھی وہ شراب پینے لگ جاتے ہیں اس لیے میں بادشاہ بالدن سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور غصر سے کہتا ہے میں تمہیں جیت کی شراب نہیں بلکہ زہر پلاؤں گا میں پوچھتا ہوں کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا جو آبن گریگور کہتا ہے ہم نے دشمن کے تختی شہر کو جہنم میں بدل دیا اصل غداری ان بزدلوں کی ہے جو آج تک ایسا نہیں کر سکے اس پر بالدن کہتا ہے اے خبیس میں نے تمہیں صلاح الدین کی تلوار سے بچایا اور اگر آج میں نور الدین زنگی کو قائل نہ کرتا تو جشن وہ منا رہے ہوتے نہ کہ ہم یہ سن کر وکٹوریا اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہے کاش تم ہمارے دشمنوں سے بیک مانگنے کے بجائے لڑنے کی کوشش کرتے یہ سن کر بادشاہ بالدن اسے دبوش لیتا ہے اور کہتا ہے تم ایک لفظ بھی مت بولنا اس قبلے میں جانے کے بعد تم نے جو اہماکت کی ہے وہ ہمیں بہت مہنگی پڑے کی یہ کہتا ہے ساتھ وہ اسے اپنے سپاہیوں کی جانب دکیل دیتا ہے اور مزید کہتا ہے اسے فوراں کچھ لے جاؤ یہ دیکھ کر گریگور کہتا ہے کوئی بھی میرے پاس سے کسی کو نہیں لے جا سکتا سب کو مار دو یہ سن کر گریگور کے سپاہی جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو بالدن کے سپاہی پل بر میں ان سب کو کار ڈالتے ہیں بالدن بھی اس لڑائی میں اپنے ہاتھ صاف کرتا ہے پھر گریگور سے کہتا ہے میں تمہیں دو دن کی مولت دے رہا ہوں یہاں سے نکل کر چلے جاؤ ورنہ میں اپنی فوج کے ساتھ آ کر سب کچھ تباہ کر دوں گا اور تمہارا سر نور الدین زنگی کو پیش کروں گا یہ کہتے ساتھ ہی بادشاہ بالدن شہزادی وکٹوریا کو لے کر چلا جاتا ہے اور ناظرین اپسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنوں اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگبان